بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بزرگ و بھرتر ہیں اور سب قدرتے اسی کو حاصل ہیں آج کی اس ویڈیو میں کیا کیا ہم بتانے والے ہیں اس سے پہلے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے مجھے جو نئی ریکویسٹ آئی ہے وہ ہے کہ چیرے کو صاف کیسے کیا جا سکتا ہے یہ ہمیں جو ریکویسٹ آئی ہے یہ مفتلف بھائی بینوں کی طرف سے آئی ہے کہ کوئی ایسا علاج ہمیں بتا دے کہ جس سے ہمارے چیرے کے داگ دبے اور بالخصوص یہ جو چھائیاں پڑ جاتی ہیں پیگمنٹس جس کو کہتے ہیں اور پیمپلز نکلاتے ہیں ان کا کیا علاج ہے اور یہ عمر کے ہر حصے میں بھی نکل سکتے ہیں لیکن خصوصاً یہ ٹین ایجرز کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے اور چھائیوں کا پرابلم عموماً ہمارے وہ بھائی بہن جو شادی شدہ ہیں بالبچے دار ہیں ان کو بھی زیادہ فیسٹ پر پرابلم آ جاتی ہے اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا فیسٹ جو ہے وہ بلکل صاف اور کلیر ہو تو آج حکیم ٹی وی پر آپ لوگ اس کا علاج ملاحظہ فرمائیں گے چونکہ یہ ایک ایجوکیشنل منچ ہے جہاں پہ ایجوکیٹ بھی کیا جاتا ہے تو اس کی ویڈیوز بھی انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ کر دی جائیں گی اور یہ آپ کی محبت ہے کہ ایک بلکل نئے چینل کو آپ پرموٹ کر رہے ہیں اور اتنے ویوز اس پہ آ رہے ہیں کہ ایک حران کن بات ہے تو میں بھی پوری دلجمی کے ساتھ پوری ریسرچ کے ساتھ جو بھی نئی چیز سامنے آتی ہے وہ ہی لے کے اپنے بھائی بہنوں کے سامنے انشاءاللہ تعالی پیش کرتا رہوں گا تو آج کی جو جدید ترین ریسرچ ہے موڈرن میڈیکل سائنس بھی اس کو مانتی ہے اور تیب جنانی کا شہکار ہے اور صدیوں لوگ استعمال کرتے رہے ہیں اپنے گھروں میں اور جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع پہ چلیں اور آپ کو نسخہ بتائیں ویڈیو لمبی نہ ہو تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو ہماری انسلاف ذائی کے لیے ہمارے اس کام کو آگے لے کے چلنے کے لیے یا ان لوگوں کی خدمت کے لیے کہ جو بیچارے غریب ہیں اور مفتلے مسائل میں موجود ہیں اور ان کو کوئی سستہ اور بہترین حال چاہیے تو اس بہترین حال کے لیے یہ ایک شہکار جو پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا حق بنتا ہے کہ آپ چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے سگمنٹ پر تو اس کے جو ریزنز ہیں کارنز جو اس کے بنتے ہیں اس پہ ہم بیس نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ ہم ایڈوکیشنل ونگ میں آپ کو بتائیں گے کہ اس کے کیا کارنز ہوتے ہیں آج صرف ہم بے ضرر بے ضرر کوئی بھی عمر کے کسے حصے میں بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے جہاں تک میرا تجربہ ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہزار پرسنٹ آپ کو آرام آئے گا آپ دیکھیں گے کہ آپ کا چہرہ گلاب کی طرح کھل گیا ہے چند دنوں میں لیکن کم از کم اس کو پندرہ دن تک روپیٹ کریں پھر دیکھیں کہ اس کے کیا جہر سامنے آتے ہیں تو آئیے آپ کی حدمت میں پیش کرتے ہیں بڑا ہی سمپل اور بہت عالی نسخہ ٹھیک ہے طب جنانی کا شاہکار نسخہ وہ یہ ہے کہ آپ نے پنساری کی دکان سے تھوڑی سی گندر کاملہ سار خرید کر لینی ہے یوں کہیں تو پچاس گرام لے لیں اور وہیں سے آپ نے آم کھانے کا پدینہ جو ہوتا ہے خوشک پدینہ بھی خوشک پدینہ بھی جس کو کہتے ہیں خوشک پدینہ بھی لے لینا ہے پچیس گرام یہ کل ملاکہ پچیس گرام ہو گیا دونوں کو آپ نے گرینڈ کر لینا ہے باریک کر لینا ہے کپڑ چھان کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو کسی محفوظ ڈبیا میں جو ہے بند کر لینا ہے تو رزانہ صبح دوپیر شام ایک گرام یعنی ٹی سپون کا چتھائی حصہ چائے والے چمچ کا آپ نے وہ پھانک لینا ہے صبح دوپیر اور شام دوسری ایک بات کوشش کریں دودھ کے ساتھ لیں تو وہ بھائی بہن جو دودھ نہیں پی سکتے یا وہ دودھ نہیں پیتے ٹھیک ہے ان کے لیے آج کل چونکہ گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں وہ کسی بھی اچھی سی کمپنی کا شربت بنفشہ اور شربت بزوری دونوں مکس کر لیں برابر وزن میں اور دن میں تین گلاس وہ بھی پی لیں ساتھ دودھ کی جگہ اور وہ حضرات جن کو شگر ہے تو ان سے اعتماد ہے کہ وہ شربت نہ پیئیں وہ سادے پانی کے ساتھ ہی پھانک لیں اور ساتھ میں پپیتہ ضرور کھائیں یہ آپ کی سکین کو بہت گلو دے گا ایکسٹرنل یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے دلائل جو ہیں وہ ہم بعد میں انشاءاللہ کسی ویڈیو پہ آپ کی ریکویسٹ پہ ضرور پیش کریں گے کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں نیوٹریشنز اندر سے آتی ہے سکین رپیئر اندر سے ہوتی ہے سکین اندر سے بنتی ہے ایکسٹرنل آپ یوز کرتے رہیں گے لیکن آپ کے سیلز ڈیمج ہوں گے ان میں پس ہوگی تو وہ کبھی بھی آپ کو گروہ نہیں دے سکتے تو انشاءاللہ آپ اس نسخے کو عزمائیں پھر دوبارہ بولتا ہوں گندک آملہ سار پچاس گرام اور پدینہ خوشک پدینہ پچیس گرام ٹھیک ہے اس کو صبح دوپید شام کھانے کے بعد کھانے سے پہلے جیسے آپ کی مرضی ہے آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بولا ہے کہ اس چینل پہ آپ کو بہت سستے بہت سستے عام گریلون اس کے جات ملیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے فوائد کس طرح اکسیر فوائد ہیں اللہ کے فضل سے آپ عزماء کے دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا دعاوں میں یاد رکھیں آپ کا ہوسٹ حکیم راجہ محمد سلیم ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو پہ اسلام علیکم پاکستان زندہ باد